علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں حسین سے پوچھو شہدت کسے کہتے ہیں وہ اجازت نہیں تھی امام حسین کو جنگ کی ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں میں شکور جتنے بھی کربلا کے شہید ہوا ہیں بہتر شہید ہوئے ہیں ان کی اگر بیاد کری جائے ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ایک مثال ہے ان کے انصاف کی مثال ہے ان کی قربانی کی مثال ہے اور آج روزے آشورہ پوری دنیا کے اندر بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے آئیے آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایتی حاسی قصبہ جانسٹ میں جانسٹ کے شیش محل سے آج یہ جلوس شروع ہو رہا ہے اور شیش محل سے لے کر کربلا تک کی پلپل کی خبر آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے میں عارف شیش محلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ اینڈیزن ٹوڈے لخنو اسے پور جو شیش محل اسٹید امام بار کا ہے وہاں کی صفائی وزہستہ کے لیے یہاں کا سبسط ویویک اپاد جھائے اور ٹیٹو بھی یہاں پر خاص طور سے پانی کی وزہستہ کرانے کے لیے اور خاص طور سے صفائی کرمچاریوں کے ساتھ موجود رہے اور صفائی وزہستہ بھی کرائی اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کرائی اس دوران بھاری پولیس بل بھی یہاں پر موجود رہا دیکھ سکتے ہیں وہ تصویروں کو دیر میں ہم دکھاتے ہیں جلوس کی شروعات اور احتیاطی قصبے کے اندر روزہ آشور کا جلوس بڑی شانتی اور سہار سے نکلے اس کے لیے بھاری پولیس بل کے وزہستہ بھی کی گئی تھی یہاں پر سائی افسر علی خاص طور سے موجود رہے اور انہوں نے پلپل کی نگاہ رکھی اپنے ساتھ بھاری پولیس بل کو لے کر رہا جہاں پر ازادار بھی موجود ہے جو کی ماتم کر رہے ہیں گمہ حسین منا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں جہاں پر ازادار ماتم بھی کر رہے ہیں اور پولیس بل موجود ہے موسیقی موسیقی نبی کریم میں آپ کو وہ تصویریں بھی کچھ دیر میں دکھاؤں گا یہاں پر دہتے کوئی لوگ کو دہتا دیا گیا ہے اور جو ازادار ہیں جو گمیں بنائیں گے یہاں پر بہتر شہیدوں کا گم منا رہے ہیں حضرت امام حسین کا گم منا رہے ہیں وہ آج اس پر ابھی کچھ دیر میں ماتم کریں گے زنزیروں سے بادم ہوگا کوئلوں پر ماتم ہوگا وہ سب اپ ڈیٹ بھی میں آپ کو کچھ وقت بعد ابھی دکھا رہا ہوں جہاں پر کچھ دیر بعد ایک مزید انعقد ہوگی مجلس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زنزیروں سے ازادار کچھ دیر میں سینہ جنی بھی یہاں پر ہوگی میں وہ اپ ڈیٹ بھی آپ کو لگاتار دکھا رہا ہوں کچھ دیر بعد آپ دیکھتے رہیں گے کس طرح سے روزے خود بتا رہی ہیں کہ کسی عالی مقصد کی خاطر یہ پربانیہ دی گئی تھی خود ایمام حسین علیہ السلام جناب محمد حنفیہ کو جو وسیعت نامہ تحریر فرماتے ہیں اس کے اندر آپ خود تحریر کرتے ہیں انما حرشتو لطلب الاصلاح کی امت جدی میں اپنے جد پیغمبر اسلام کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے میں فساد پھیلانا نہیں چاہتا میں نیا دین گھڑنا نہیں چاہتا میں کوئی انگامہ اور شورش پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں میرا مقصد صرف امت کے اندر جو بھرائیاں پیدا ہو چکی ہیں ان بھرائیوں کے خلاف قیام کرنا ہے میں عمر بال معروف کرنا چاہتا ہوں میں نہیں علی مونکر کرنا چاہتا ہوں حضیعہ نگرانی امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ بھرائی کو برا کہنا چاہتے ہیں اچھائی کو اچھا کہنا چاہتے ہیں آپ یاد رکھئے کہ جب زمانہ فساد کی طرف چلا جاتا ہے جب برائیاں اچھائیاں بن جاتی ہیں تو پھر اس وقت ان برائیوں کو روپ پانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے پھر تقریروں سے مسئلے حل نہیں ہوتی ہیں یہ کمپلیٹ باتنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں تب انسان کو پورے اصموں ارادے کے ساتھ اپنی چاند ہتیری کی امپر رکھ کے نکلنا پڑتا ہے تاکہ وہ برائیوں کا مقابلہ کر سکے آپ آج بہت سی آوازیں آپ کے کام میں آتی ہیں کہ حسین کو نہیں پتا تھا کہ حسین نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کی ہوگا انہیں قربانیاں دینی پڑے گی انہیں علی اقبر کو گوانا پڑے گا انہیں اقباس کو گوانا پڑے گا عزیدہ نگرامی یاد رکھئے جب مقصد بلیک ہوتا ہے جب مقصد بلند ہوتا ہے تو ان بلند مقصد کی خاطر انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بغیر سوچے سمجھے دینی پڑتی ہیں مولانا سمجھے دینی پڑتی ہیں انہیں سام کیان کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ حق کا فاتحہ حضرت امام حسین نے ان کے بہتر شہیدوں نے جو حق کے لئے لڑائی لڑی اپنی گردریں کٹالی لیکن کبھی اپنے کو نہیں جھکایا ہے اور انہوں نے آج پیغام تھا کہ جو مذہب اسلام کا بھی پیغام ہے زنجیری ماتم جائے کہ صدا پوری اللہ ہو جائے اتنے زنجیری ماتم جائے اور دیکھ سکتے ہیں پہلے حلقہ لگائے دیئے اور آج کا ماتم ہونے دیئے اور یہ جلوس کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ خبر زنجیروں کا ماتم کچھ ہی دیر میں آپ شروع ہونے والا ہے اور جہاں سے جلوس جو خاص طور سے جو اپلے سے ہوگا اور یہ رنگ محل پہنچے گا اور رنگ محل کے بعد ہی کربلا میں یہ پورا ہوگا اس کوکر پہ جہاں ہے اور علم نکل رہے تھے علم کے ساتھی تازیے بھی آگے سکتے ہیں اور چھوٹے خاصوں گچے جو بھی اپنے غمیاں پرین منا رہے ہیں آپ نے تازیے ہیں اس کی تازیے جو بے ہی چل رہے ہیں اور آپ نے سکتے ہیں اس لیے جو چھوٹے 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 مانترے لگاتے ہوئے اور ماتم کی اس کوکر ساتھیے تازیے لے کر چل رہے ہیں یہ اس لیے ہاں پر اللہ جمعہ سے علم کو تازیے ہیں جو بھی اپنے غمیاں پرین منا رہے ہیں چل رہے ہیں یہ جاں رہے ہیں چل رہے ہیں یہ چھوٹے مانسوم بچے ہیں جو گمیں حضرت امام حسین منا رہے ہیں پہتر شہیدوں کا یاں گم منا رہے ہیں کربلا کا یاد دلا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ شو مورتی کا محل ہے جہاں پر سدیشور شو مندر بھی موجود ہے اور یہاں پر چورائے بے جلوس موجود چکا ہے جہاں پر زلزنے کا فواغت خاص صورت ہے ہندو کمیونٹی کے دوارہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو شربت ملایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں جو کی روجی اشورہ کا جو خاص صورت سے جلوس چانسک میں نکل رہا ہے وہاں پر زلزنہ کا کے ساتھ علم اور تاجیہ بھی ہے اور یہاں پر سواگت میں ہیں ہندو کمیونٹی کے لوگ جو پیلا رہے ہیں شربت وغیرہ اس جلوس کا سواگت کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں جو انہوں نے آج دکھایا ہے علم کے ساتھ خاص صورتے میں آپ کو جانسٹی وہ تصویریں دیکھا رہا ہوں جو تصویر ہے کہ آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چوک میسے سے بیرے آپ نے جمع مہمول لے کی تصویریں دیکھی ان کے بعد کچھ ہی نام جو رہائے کی دیکھی اور اس کے بعد کچھ ہی تیر بعد جو میں نے آپ کو تصویریں دیکھا ہے وہ چوپلا ہے چوپلا کس پر جانسٹی جانسٹ کے اندر یہی ہے ایک انسانیت کا پیغام دینے کے لیے جو پرچم لے رایا گیا ہے ابباس کا آپ علم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو حضرت امام حسین نے قربانی دی ہے آج وہ دکھائے جا رہا ہے سارا کسانتہ تجربت دیکھا رہا ہے میں آری سوچ میں لپنا بل کے فریٹ آپ کو دکھا دیکھا رہا ہوں گا بار اور مینچ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ چیش محل سے ایک کمپلا تک پلس بھاری پلس بل کو بھی تینات کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ پلس بل ہمارا کہ آپ نے آتھا اور سے ایسائی افسر علی موجود ہے سر بتائیے کیسے آج کی ویوستہ کیسے کی گئی ہے آج کی ویوستہ کے لیے سالی سکتوں کا پہلے برمان کر لیا گیا ہے اور سبھی جگہ پہ سامنچے دوس لگا دیا گیا ہے جس میں مہیلا کونٹ ٹیوی کی ہے ایک دوسر لگا ہوا ہے اور جگنم سانتی بور بہت بہت دنیوات اب یہ آپ نے سنا یہ تھے یہاں پر جو ایسائی ہیں افسر علی انہوں نے کر دیا آئے کہ پورے قصبے کے اندر شانتی بہت دا قائم ہے بہاری پولیس بل موجود ہے کہیں سے کوئی بھی سفیدن سیل شکایت بھی ان کے سامنے نہیں ہے پیاری فیش بیری چیفیٹر باروں پہ انیوز انکوڑے لڑنو مدفر نگر پر دیکھتے رہیے کربلا تک اللہ ہم سب کسا آرہا 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 اس موقع پر نوحے خان بھی کی گئی ہے نوحے خانی کے اندر نیر زیدی قصیم کیسر زیدی اور رسولین حضر زیدی کے علاوہ شان زیشان انور رضا حلال مہدی آدھی نے بھی نوحے خانی کرتے ہوئے جلوس کا ساتھ دیا اور ان کی نوحے کے بعد یہاں پر ماتمی دستوں نے جم کر ماتم کیا دے سکتے ہیں وہ تصویر ہے ماتم کیا دے سکتے ہیں ماتم کیا دیکھر گیا قابلے ک drill ماتم کیا دے سکتے ہیں اوہین وہ دِل چواہ پر گلا اوہ Scar dan اس کے سینے پر لے جا جب لگا آپ کے کہا ہاں اے بابا جا انگرینی جا پر بجر گیا آپ کے کہا ہاں اے بابا جا انہاں ساگایا تیر پچھتا انہاں جبہا نرزی پر بنا جبہا نرزی پر بنا تیرے کروے ہون باہی نے ملا آپ کے کہا ہاں اے بابا جا تیرے کروے ہاں اے بابا جا 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 میرے شہی کا بازو جب پٹا میرے شہی کا بازو جب پٹا اے مشکی جلچی تھی جن دل سب لگا آپ کے کہا ہاں اے بابا جا جن گئی ریجا جھر گھر گھر گیا آ اب اے بابا جا اے بابا جا جن گئی ریجا جھر گھر گھر گیا آ اب اے تیرے کروے ہاں اے بابا جا اے بابا جا موتی مسجد کے سامنے بھی جلوس موجود گیا اور یہاں پر غمیں حسین پوری طرح سے منا جا رہا ہے موتی مسجد کے سامنے بھی جو بھی چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو کسی دیاروں کے بارے سے سب ہی نے اپنے بارے ہاتھ پر رکھا ہے جو ہمیں حضرت امام حسین اور کربالہ کے بہتر شکریہ آج بنا جا رہا ہے ہاتھ کے ماتم کے علاوہ جو ازادار تھے انہوں نے زنزیروں کا ماتم بھی کیا اور اپنے کو لہو لہان کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر ننگی کمر پر زنزیریں بجاتے ہوئے اور غمیں حسین مناتے ہوئے اس کے علاوہ ہاتھ سے ماتم کیا گیا تیز ماتم کیا گیا وہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیہاسک جانسٹ کی جو موتی مسجد ہے اور جو یہاں پر رنگ محل استحت خاص طور سے موتی محل ہے اس کے سامنے کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات چار مشرے جو نور کا سمندر ہے اس مستقل رادے کا جو اپنا ہاتھ نہ دے اپنے زندے دونے میں بہت تہلے سے ہمارے بھائی آئلہ اور میں ساتھ کرتے ہیں اس محل کو یہ ہمیں بزرگوں کی یادے بھی اپنے سازہ کرنی چاہیے امام مظلوم کے سازتار اس جلوس کا یہ آخری پڑا ہوتا ہے اور یہاں پر زبردست ماتم کیا جاتا ہے اس ماتم کرنے کے بعد نوحہ خانی کے بعد اب بدا کہتے ہوئے یہ جلوس کر بلا کی اور چلا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تیز ماتم ہاتھوں کا زنزیروں کا ماتم ہو رہا ہے اور ساتھ یہاں پر نوحہ حسین حیدل زیدی نوحہ خانی کر رہا ہے اور آپ سن سکتے ہیں کہ یہ آخری نونا ہوتا ہے جو اوٹھی کے سامنے کربلا جانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے اے کربلا والوں خدا حافظ روتے روتے مر جاتے تو آچھا تھا ہمارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو آچھا تھا یہ حسرات ہے گئے یہ حسرات ہے گئے اے کربلا والوں خدا حافظ اس موقع پر ہماری شیعہ دھرم گروہ مولانا محسن تکمی صاحب سے مراکات ہوئی بات ہوئی سنیئے کیا کہا انہوں نے کہا ہے؟ کی مولانا آج روزہ آشور ہے؟ ذرا بیان کیجئے روزہ آشور کے بارے میں بتائیے روزہ آشورہ یعنی امان حسین علیہ السلام نے جو آج سے چودہ سو سان پہلے جو قربانی اسلام کی خاطر حسانیت کیلئی ہے اور اس زمانے کے تمام تر برائیوں کے خلاف قیام کرتے ہوئے دیت ہی آج اس کی یاد منائی جاتی ہے اور آج ہم امام حسین کی قربانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور میں دیکھتے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے دین کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمارے دین نمو میں حمل ہے اور کوئی خاص پیغامات دینا چاہیں گے پورے ملک کو ہمارا آج کا پیغام جو ہے وہ وہی ہے کہ امام حسین کا پیغام تھا امام حسین نیکی اور اچھائی کو کی شعات اور تبلیغ کرنا چاہ رہے تھے اور برائیوں سے رکنا آپ کا بہت بہت بلا مقصد تھا ہم امام حسین کے اسی پیغام کی امیت کو سمجھتے ہوئے اسے عملی زندگی کے اندر پیدا کرنا چاہیں بہت بہت شکریہ پورا نام کیا ہے؟ محسین تقبی دین بہت بہت شکریہ اس جلوس میں آگ کا ماتم بھی کیا گیا اور زنزیروں سے ماتم کر کے کہ لوگ لوحالوحان ہو گئے ازاداروں کے چوٹ بھی آئے کسی کو ریفر بھی کیا گیا ہے کچھ منظر ہم نہیں آپ کو دکھا سکتے ہیں اس لئے کیمرے کی نظر میں شورٹ فاسک نیوز دیکھئے کوئی عقیدت کے ساتھ شانتی پوروک جانسٹ کے اندر روزِ آشور کا جلوس سمپن ہوا اور دے شام کربلا جا کر علم تازی دفن کر دئیے گئے اور جلوس کا پورا ہو گیا اس دوران یہاں پر ہر ورش عبادی اس ورش بھی جو مرہوم عطر حلی خان ہیں وہاں پر دانش بندو جو ہیں خاصورت عطر علی خان کے سبی صاحبزاد ہیں اور دانش علی خان اور ان کے بھائیوں نے ایک دعوت کا انتظام کیا ہے فاکر کشی یہاں پر اس فاکر کشی میں جو کربلا کے بعد ازادار ہوتے ہیں وہ واپس آتے ہیں اور فاکر کشی میں شرکت کرتے ہیں اور یہاں کی حلیل بریانی کا ذائقہ لیتے ہیں سبھی لوگ یہاں پر شرکت کرتے ہیں یہ پرمپرا چلیا دانش علی خان اپنے والد ورہوم کی اس پرمپرا کو لگاتار جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو پھائی ہیں ساتھ میں وہ سبھی لوگ اس میں صحیح کرتے ہیں ان کے دوست بھی صحیح کرتے ہیں آپ جاہ سکتے ہیں جو موٹی محل کی عمارت ہے یہاں پر اس کوٹھی کے اندر یہ دعوت ہمیشہ چلتی ہے اور حلیم بریانی کا سبھی جو ہیں وہ ذائقہ لیتے ہیں پورے ملک کے اندر پورے ہندوستان کے اندر یاد کہیئے کہ پوری دنیا کے اندر روزِ آشور منایا جا رہا ہے روزِ آشور یاد دلاتا ہے کربلا کے شہیدوں کی ان بہتر شہیدوں کی جنہوں نے حق کے لیے زون کے خلاف لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جان غوا دی لیکن کبھی بھی وہ حق سے نہیں ہر جاتھ ٹھیک ہے ان کا پورا ہی ایک پیغام تھا کہ حق ہے تو سب کچھ ہے اور امام حسین اور ان کے بہتر شہید جو بھی تھے انہیں اپنی جان گوا دی موسیقی